سلطان کے نام پیغام چھوڑا تھا وہ بھی اسکندر کی طرف سے صرف ساتھ میں اور اشار اسکندر کا راز جانتے تھے اور ہمارے علاوہ ایک تم ہی تھے جو یہ نام چونتے میراج نے اتمنان سے ہمیں سارا ہلایا اب ہم کہاں جا رہی ہیں گھر جہاں تمہاری ایمان تمہارا انتظار کر رہی ہے میراج ایمان کے ذکر پر مسکا دیا لیکن دل ہی دل میں وہ پرچاند بھی تھا کہ ایمان اسے اپنے باپ کا قاتل سامنے کا اسے نفرت تو نہیں کرنے لگ جائے گی اچانک میراج کے نظر سامنے پڑی جہاں پولیس نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی ضرور اسکندر کو پکڑنا چاہتے ہیں وائدان نے گاری روکی اپنے سار کا شیشہ نیچے کیا یعنی پرابلم آفیسر وائدان کو دیکھا پولیس والی نے فورا انکار میں سارہ لائے اور وائدان کو سلوٹ کر کے جانے کا اشار کیا وائدان میراج کو سیدھا شایان کے گھر لے کر آیا واپس آگے دھوم شایان کی اموات پر میراج رکھا اور اپنا سار جھکا لیا تو بات مزی اس نے شایان سے کی تھی وہ چاہے صرف ایک دکھاوا تھا لیکن میراج آج بھی اس کے لئے شرمندہ تھا شایان مسکوہ کا اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھا ایرے ساتھ کا بیٹا کبھی بھی اپنا سار نہیں جھکا تھا یاد اکنا میراج نم آنکھوں سے مسکوہ اور شایان کے گلے سے لگیا سوری بڑے بابا شایان نے مسکوہ کا اس کا سار جمعہ چل اپنے دو میں جاؤ تمہارے بیوی ہر ایک سے ایسے ڈاڑیے جیسے ہم انسان نہیں بوتھوں میراج شایان کے بات پر حل کا سہا سہا اور اپنے کمرے میں آگیا وہ ایمان اپنے گرنو بسار کے ہموشی سے باتھی تھی ایمان میراج نے اس کے کندے بات کر سے نرمی سے بکارا تو ایمان جلدی سے اپنے آنسو پہنچ کر مسکرہ دی تو تم دکی ہو کیا ایمان نے فورا انگار میں سال ہے نہیں میراج میں اس سے اس کو لے کر دکی نہیں بلکہ شکر گزار ہوں کہ میرے ماما کو انصاف ملا سے تمہاری وجہ سے ایمان نے میراج کا ہاتھ بکرا اور عقیدت سے چوما تم بہت اچھے ہو ملنگ اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہم دونوں ہمیشہ یوں ہی ساتھ ہیں انشاءاللہ میراج نے مصفادہ میں اس کے آنسو نرمی سے پہنچا اور اس سے اپنی گریفت میں لے کا محبت سے اس کے ماتپ اپنے ہونٹ اکی تو ایمان سکون سے اپنے آنکھیں مون گئی آج وہ اپنے عشق کی منظر پہ پہنچ چکی تھی سالار کو گھر پاپس آئے ہوئے رات ہو چکی تھی گھر میں دہل ہوکا اس نے ہر جگہ اندیرہ دیکھا تو مایوسی سے منظر جھکا گیا اس کا مطلب جنرل نے اس کو نہیں سمجھا تھا شاید اسے چھوڑ کر جا چکی تھی یہ حیل دماغ میں آتے سالار گزے سے کمرے کی جانے بڑا اللہ ٹان کی اس کی توقع کے این مطابق کمرہ بلکل حالی تھا پر واشوں میں بھی کوئی نہ تھا یہ تم نے اچھا نہیں کیا جنرل شاید تم جانتے نہیں کہ تم اپنے سالارل کو کبھی بھی نہیں چھوڑ تکتی پر آکھ میں ملووس اپنے بال کھولے کھولے چھوڑے مناسب سے میگاپ کے ساتھ سجی اس کے دل پر بجلیاں گرہ رہی تھی سالارل ہواب کسی کیافیت میں چلتا اس کے پاس آئے اور سونو کو اس کی باہوں سے لے کر پرچ پا اتا رہا تم گئی نہیں تم تو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی نا مجھے سالارل کی بابا جنرل اپنی نم سنے ہی آنکھیں اٹھا کر اسے دکھا اور اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لی سوری بس جنرل کی اس آدھا پر سالارل کا غصہ جاگتا بیار گیا تھا لیکن پھر بھی وہ غصے اسے اپنے سینے پر ہاتھ بانے کھڑا رہا اور اس تبدیلی کی وجہ سالارل کے سہتی سے پوچھنے پر جنرل نے سہم کا اپنی نظریں جھکا لی ٹی وی پر دیکھا کہ کیسے سامنے آپ کا ساتھ دیا اس وجہ سے کہ آپ نے جو کی اچھا کیا ان بڑے لوگوں کو مار کر کچھ غلط نہیں کیا بلکہ مظلوموں کو انصاف دلوایا جنرل کے سار جھکا کا اطلاف کرے بس سالارل کے ماتھے پڑ بال لائے یعنی اگر دنیا مجھے اچھا سمجھے تو ہی میں تمہاری نظر میں اچھا ہوں پر اگر دنیا بڑا سمجھے تو میں بڑا ہوں تم خود مجھ پرکی نہیں کر دی کیا سالارل نے پھر سے سہتی سکھا تو جنرل پھوڑ پھوڑ کا رو دی کوئی نہ غلطی اب سوری بول دیا ہے نا پلیس ماں فادے وعدہ کتیوں اب آپ پر پورا بروسہ کروں گی جنرل کو اس طرح سے روتہ دیکھ سالارل کے پاس آئے اور نرمی سے اس کے آنسو پونٹ دیئے جنرل تو یاد اکنا جس رشتے میں ہم بندے ہیں نا اس میں محبت سے زیادہ اہمیت بروسی کی ہے جو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے زیادہ ہونا چاہیے جنرل نے سر جھکا کہاں میں ساہل آئے اوکے سوری بولتا رہی ہوں اب میں آپ بتائیے کیسے مانے گے جنرل کے سوا پر سالارل شان سے مزید قریب ہوا اور اپنے ہاتھ اس کے کمر پر رکھ دیئے تم کیا کر سکتی ہو مجھے منانے کے لئے کچھ بھی سالارل کے سوا پر جنرل میرے چاہنے سکھا سرہ بڑے ہوئے گال کپ کپاتے سرہ لپسٹیک سے سجیہون سالارل کو بے خود کرے تھے ٹھیک ہے پھر تب ہی سالارل نے اسے کمر سے اس کا سر بالو سے پکر کا ہنچا کیا پھر بہت شدہ سے جنرل کے نازک لبو پر جھکا اس کی سانس اپنی سانسوں سے الجا لی جنرل نے پلبر میں اپنے آنکھیں کھولی اور سالارل کی پکر میں سٹ پٹانے لگے لگے سالارل کی پکر میں بہت زیادہ مضبوطی تھی جتنا جنرل ہوت کو شروعانی کی کوشش کر لی اتنا ہی سالارل کا ہر عمل شدت احتیار کرتا جا رہا تھا جان تو اس کے تب ہوا ہوئی جب اس نے اپنے نازک لبو پر سالارل کے دانت گرتے محسوس کیے جنت کو پلبر میں ہی لگنے لگا تھا اس کی سانسیں رک جائیں گی سالارل نے اس کے ہنٹو کو نرمی سے چھوڑ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے کمر میں لاکر بیٹ پر لٹا کر اس پر ہاوی ہونے لگا سالارل نہیں ابھی رکسی نہیں میری جان بتایا تو تاکہ رکسی ہو چکی ہے تمہارے بابا کو کہہ آیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو وابس آنے دینے والا نہیں اب تو رکسی کے بعد والا پر سیس ہے اپنی گردر پر سالارل کے ہنٹو کو نمس محسوس کر کہ جنرل نے اس کے کندو پر ہاتھ کا ہوت سے دور کرنا چاہا تو جباہ میں سالارل نے اس کے دن ہاتھ اپنے اپنے ایک ہاتھ میں لے کر تکیہ کے ساتھ لگا دیئے ہی بی بی گل تم نے کچھ زیادہ ہی میری چھوٹ کا فائدہ اٹھائے ہے اس لئے اب تمہیں مکمل طور پہو سے بانے کا وقت آ جکا ہے اور یہی تمہاری سزا ہے سالارل نے بہت زیادہ چاہا سے کہتا ہے جنرل کے کندے سے شرط سرکا کر وہاں اپنے دھیک تیلہ برکتی تو جنرل کام کر رہ گئی سالارل سالارل نے اسے مزید کچھ کہنے امیز احمد کا موقع دیئے بغیر پھر سے اس کی سانسو پر اپنی حکومت کار لی ہر گزرتے لہمین کے ساتھ سالارل کی منمانیاں اور شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جنت کے نازک جان کب تک مزہمت کر دی تھوڑی دیر بعد ہی محبتوں کے اس سے مول اون زور توفان کے آگے ہار مانکا جنت گبراتے ہوئے سالارل کے پناہوں میں چھپنے لگی اس کی اس محسومہ نا قدس پردگی پر سالارل سرشار ساہو کا اس پر اپنی محبت کے برسات کرنے لگا اور پھر وہ برسات ساری رات ہوتی رہی سالارل کی آنکھ لیت اس کی پہلی نگاپنی باہوں میں سوتی ہوئی جنت پر پڑی سالارل کے لبے ساتھا طور پر موسکر تھے سوتے ہوئے تو اس کی بی بی گل اور بھی زیادہ کیوٹ لگ دی تھی سالارل نہ جانے کتنی دیر اس کے محسوم چہرے کو دیکھتا رہا تھا پھر جب اس کا ایمان ڈگ مگانے لگا تو سالارل نے چکا اپنے ہونٹ پہ ہندر میں سے اس کی ہونٹ پہ رکھے تھے لیکن جنت تو ہر چیز سے فراموش سکون سے سو رہی تھی تمہاری نیند تو بہت زیادہ پکی ہے بی بی گل سالارل نے بہت محبت سے کہکا اپنے دہکتے لب جنت کی گردہ پرکے مامو سونے دینا سونیاں تو مت لگائیں میرے گلے پر جنت نے آنکھیں کھولے بغائے بہت لار سکا تو سالار ہاسیا نہیں میرا بچہ اٹھنے کا وقت ہو گیا اب اٹھنا تو پڑے گا سالارل نے پیار سے کہتے وہ اس کے گال کو ہلکا سا داندوں سے کارٹا تو جنت دار کے جلدی سے بیٹھے اٹھتی اوف کیرا جنت نے کھڑے ہوگا آنکھیں کھولے بغیر اپنا گال سے ہلاکہ کہا اور ایسا کرتے ہوئے وہ حس سے زیادہ کیوٹ لگتی تھی نہیں جان میں اب کیرا تو نہیں سالارل کے اماپا جنت امنیس سنہلی آنکھیں بڑی کر کے سالارل کو دیکھا تو رات کا گزر ہر ایک پال اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا ہیا کہ ہمارے گال دہک اٹھتے نظریں خود بہت جھگئی تھی وہ موچی سے باگنے لگی مگر سالارل نے ان وقت پر اس کا ہاتھ پکڑ گا اسے کھینس کا خود پر گرالیا کہاں باگنا ہے بی بی کرل جنت امنی آنکھیں باندھ گئے کام ٹھی تھی اور سالارل کے نظر بار بار ان کپاتے ہونٹوں پر جا رہی تھی سالارل چھوڑیے نہ پلیز جنت نے کہا ہی اتنی محبت سے تاکہ سالارل اس کی بات مانے بغیر نہ رہ سکا اور یہی موقع تو جنت کو چاہیے تھا اس لئے جلدی سے باگر ڈسنگ روم میں باندھ ہو گئی جنت یہ چیٹنگ ہے یار باہر آؤ سالارل محبت سے بکارا بلکل نہیں پہلے آپ روم سے باہر جائیے پھر باہر آؤں گی میں جنت کے شرط پر سالارل گہرہ سانس تھی اور بیٹر اٹھ کر باہر کی چینم چال دیا ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں باہر اب آ جاؤ سالارل نے دعوادی کی پیچھے چھپکا کہا جنت نے ڈسنگ روم کا دعوادہ کھل کر جہاں وہاں دیکھا پھر مسکراتے میں باہر آگئے لیکن تب ہی سالارل دعوادی کی پیچھے سے نکر کر اسے اپنی پکر ملے چکا تھا سالارل چھوڑی پلیز اب دو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سانسوں سے زیادہ قریب ہو چکی ہیں اب ہو چکی ہیں اب ہم دونوں سالارل نے اس کے کلے بالوں میں چھوڑا کہا تبھی خون بجنے کیا بابا سالارل نے کہہ رہا سانسے اور جنت کو چھوڑے بگر خون پکر کر کان سے لگایا جی بابا سالارل نے انہیں کہتے ہوئے خونٹ نرمی سے جنت کی گردہ پر رکھے سالارل بس بہت ہو گیا کیا کہا تم نے شایان سے کہ جنت کو پا سہی رکھو گے پوراں واپس لے کا ہو تم اسے عثمان کے دپنے پر سالارل مسکا دیا ٹھیک ہے پاپا ہم دونوں تھوڑی دے دک شایان انکل کے گھر پہنچتے ہیں اس ماں نے ٹھیک ہے کہہ کائی فون بانکا دیا تو سالارل نے جنت کو دکھا جو اپنا سانس روکے کھڑی تھی آ گیا تمہاری ازادی کے پروانہ اب فریش ہو جو پھر چلتے ہیں آپ کے بابا جانی کے پاس کیونکہ وہ میرے بابا جانی کے پاس جاکہ ہر تال کر بیٹھے ہیں سالارل نے اسے چھوڑا تو جنت جلدے سے باگا واشوں میں باندھ ہوگی جیسے ہی بس کسی تہاں بھی اسے سے بچنا چاہیے اس کی اس معصومیت پار سالار کھل کر مسکرا دیا آماد مانیا کو لیکھ بابا سرابل پر لیا گیا تھا کیونکہ اسے حبر ملنے سے کہ ویرہ اسے بات کرنا چاہتا تھا آماد تم ویرہ سے نہیں مل سکتے شاید تم بھول رہے ہو کہ تم سیکر ایجانٹ ہو تمہاری اصلی پہچان آرمی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا جنر شہی نے آماد کو سمجھایا کیونکہ وہ ویرہ سے ملنا چاہ رہا تھا آئینو سالیکن میرا ویرہ سے ملنا ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو زبان اس نے پچھلے ایک مہینے سے نہیں کھولی وہ آپ کھول دے اور ہی بات میری پہچان گی تو وہ میری ذمہ داری ہے فکر نہیں کرے آپ آماد کے بابا جنر شہی سوچ کے عالم میں دوب گئے پھر ہاں میں سارا حلا کا آماد کو اجازت دے دی جسٹ بی کیئر فول آماد نے ہاں میں سارا حلائے اور ایک سپاہی کے ساتھ ویرہ کے جیل کی جانم چال دیا ویرہ کالکوٹھی میں گیت زنجیدوں میں جگڑا ہوا تھا کہو ویرہ کیا کہنا تھا تمہیں مجھ سے آگر کی جانی پہچانی آموار پا ویرہ نے سار اٹھا کو اسے دیکھنا چاہا لیکن اس کا جہرہ مکمل اندھیر میں تھا ویرہ میں بیوسی سب نسار جگالیا مرچان کیسی ہے آماد کو وہ شخص اپنے آماد سے بہت زیادہ بکھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا ٹھیک ہے دوست اس کی فکر مت کرو اور اس کے گھر والے بحفاظت میرے پاس ہیں میرے ہاری سانس تک بحفاظت اور امان سے میرے پاس ہی رہیں گے آماد کے بتانے پا ویرہ کچھ دیر کے لئے ہموش ہو گیا پھر بولا تم سے ایک کام تھا فوجی ہاں کو ہو ویرہ آماد کی بات پا ویرہ پھر سے کچھ دیر کے لئے ہموش ہو گیا اور اپنی موٹھیاں ہاں سے زیادہ زور سے بینج گیا میں جانتا ہوں کہ اب میرا مقصد ساری زندگی سکوٹری میں رہنا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری کہ یہ زندگی مرجان میرے نام سے چھوڑ کر برباد کرے اسے تم مجھے طلاق کے کاغذات بجوا دو تاکہ میں اسے ازاد کر سکوں یہ بات کہتا ہوئے ویرہ کی آواز میں کتنا قرب تھا آماد اس کا اندازہ بہو بھی لگا سکتا تھا معاف کرنا دوست لیکن بہت دیر ہو چکے ہیں بیسا نہیں ہو سکتا چاہ کر بھی تم مرجان کو طلاق نہیں دے سکتے آماد کی بابا ویرہ کے چہرے پر حیرت کے اثار نمایا ہوئے کیوں کیونکہ مرجان تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے ویرہ تم بہت جلدی باپ بننے والے ہو پہلے تو وہ ویرہ حیرت سے بس آماد کے اندیر میں چھپے چہرے کو دیکھتا رہا پھر کرب سے اپنے آنکے مولی اچھی چیہ کرونے لگا جو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ غصے میں مہت کو کس حال تک برباد کر چکا تھا وہ رات ویرہ کو یاد آنے لگی جب وہ راگہ کے ساتھ واپت لوٹا تھا اور اتنے دنوں کے بعد اپنی بہت جان کو دیکھا بے خود ہوتا اپنے آن پر ایک سال سے بندے ہر پہلے کو توڑ کر اسے اپنا بنا گیا تھا کاش کاش وہ ایسا نہ کرتا بہت جان کے ساتھ وہ اس ننی جان کے زندگی بھی تباہ کر چکا تھا جب بھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اور اگر اس کی بیٹی پیدا ہوتی تو کیا ہوتا اس کا مصبیل مستقبل بہت ساری زندگی ایک دہشت گز کے اولاد کہلا تھی اس سوچ آتے ہی ویرہ کرب سے چلاتا اپنے بال نوچنے لگا تھا امان نے آگے بار کر اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ آکھا جانتا ہوں ویرہ کے جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت بڑا ظلم تھا لیکن کہ خود پر ہوا ظلم ہمیں ظلم بنانا تو نہیں سکھا تاویر ظالم بنانا تو نہیں سکھا تاویرہ اگر ظلم کرنا ہی ہے تو ان پر کرو جو اس قابل ہے آماد کی بار پاویرہ نے اپنے بال چھوڑے اور سر جھکا کر رونے لگا وہ کال کون تھا ویرہ اس کا اصلی نام کمار شنگر ہے اور نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا تم نے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہیں اور آگا ورف راگو کرشن بھی اپنے گسے میں تم اپنے ملک کے حلاف ایک کن کا ساتھ دیتے رہے ویرہ آماد کی واپا ویرہ کا ساتھ شنمنگی سے مزید جگیا تھا اس کے مسلسلہ ہموشی دیکھا آماد نے اس کے اکیلے چھوڑنے کا فیصہ کیا آماد ابھی جل کے دبادے کے پاس پہنچا ہی تجب اس کے کانوں میں ویرہ کی آواز پڑی مرجان کا بہت حیارہ کرنا تمہیں اللہ کا واسہ آماد نے ہاں میں سہلائے اس بارے اس ہاری ہوئے انسان کو اکیلہ چھوڑ کا وہاں سے چلا گیا شادی کی تیاریں زور رشور باتے ہیں اس ماہ شایان اور وائدہ نے ملکہ ایک پیسہ کیا تھا کہ ہانیا اور ایمان کے رخصی ایک دن ہو جائے اور اسے اگلے دن سب کا ولیمہ ہونا تھا آبی بیر صاحب مہندی کے پنکشن کی تیاری میں مصورت تھے سب کے مہندی کے جوڑے ان کے سسرار سے آئے تھے اور ہانیا کو یہ بات حضب نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ چاہ دی تھی کہ اس کا اور وانیا کا جوڑا بلکل ایک جیسا ہو کیونکہ وانیا ایسا نہ ہونے پر کافی ہوش تھی کیونکہ وہ اپنی بہن کی شرارت سے بہو بھی واقف تھی ابھی پالر والی نے سب کو تیار کیا تھا جنت ہانیا اور وانیا ساتھ سیلفیز لے رہی تھی جبکہ ایمان باسم اس فادیہ میں انہیں دیکھ رہی تھی تم بھی آؤنا ایمان جا اور شرمان کیوں رہی ہو جنت نے ایمان کا ہاتھ پکا کھینچا اس سے بھی اپنے ساتھ شامل کر لے لیکن وہ بھی وہ پھر بھی ہچکچا رہی تھی جانان زرش اور حاملہ کمرے میں آئی تو اپنی بچی کو جو حسن مسکراتہ دیکھا شکر ادا کرنے لیکن جانان نے ایمان کو دیکھا جو باس اوپر سے ہی مسکراتہ دی آپ یہ زرش آپ جنت اور ہانیمانی کو لے جائیے میں ایمان کو لے کر آتی ہوں زرش اور حاملہ نے مسکراتہ کا ہامے سال آئے اور ان پڑیوں کے دعا سجی ہوئی لڑکیوں کو سال لے گئی جانان نے ایمان کے پاس آ کر اس کا چہرہ بہت محبت سے تھاما کیا بات ہے میر جان تم ہوش نہیں ہو کیا جانان کے سوا پر ایمان کے پل کے بیگی نہیں آنٹی میں بہت ہوش ہوں بس میرا اپنا کوئی بھی نہیں آنا میرے ساتھ تو ماما کی یاد آرہی ہے ایمان کا دکھ دے کر جانان کے پل کے بیگی اٹھ نے اپنے ہونٹ ایمان کے ماتے پڑھ کے جانان افسودہ مت ہو اس کی محبت ہو جانان کے محبتے کا ایمان نے اس کا دکھ اپنے آنسو پوجھے اور ہاں میں ساہل آیا جانان اس کا چہرہ چون کا اسے اپنے ساتھ پاہل دائے جہاں سب لڑکے اپنی اپنی متائی جان کا انتظار کر لیتے اس سے پہلے کہ وہ ذر شہانی اور وانیا کو آگے لے کر جاتی ہے ماد ہود آگے بڑھا اور وانیا کا ہاتھ تھام کا اسے اپنے قریب بھکا لیا یہ دل ربا کے جلوے مارا فانکشن کے بعد کمر میں چلے گا چلے گا نہ تو فرصت سے بتاؤں گا کہ کیسا لگ رہا ہے اماد اس کے کان میں سرگوشی کر کے بانے کے گلال کو مزید بھایا گیا تھا جبکہ انس نے انگوٹھا اور انگلی ساتھ ملا کر ہانیا کو کمال کا اشارہ کیا تو جوا میں ہانیا نے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ اپنے مو پارا کا التی والا اشارہ دیکھا انس کو آگ لگائی تھی بس ایک رات رہ گئے ہیں میری پتہا گڑھی کل ہر شرارت کا حساب بھی باغ کروں گا میں انس نے آہستہ سے خود سے ہی وعدہ کیا سالار تو بس بنا پل کے جبکہ جنت کو دیکھ رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی ہواب ہو جو پلک جو پکنے پر غائب ہو جائے گئے اب اپنی دوہرن کو سمحال بھی لو یا بس یہاں کھڑے ہوگا اسے دیکھتے کے رات گزار دو گے اس ماہ نے سالار کے کنے پر ہاتھ تاکہ کہا تو سالار ہلکہ سہا سا راگے بڑھ جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا کیسی لگ رہی ہوں جنت کے پوچھنے بعد سالار اس کے کان کے قریب ہوا رات کو تمہارے روح میں آکا بتاؤں گا کہ کیسی لگ رہی ہوں بس تم جاننے کے لئے تیار رہنا سالار کے شرارت سے کہنے بعد جنت نے اسے گورا تھا اب بس ایمان رہ گئی تھی جو جنان کے ساتھ کری میراج کو دونی تھی ماما میراج کہاں ابھی الفاظ اس کے موں میں ہی تھے جب اس کے نظر سامنے آتے ہیں میراج پاپڑی تو پلٹ نہ ہی بھول گئے ہمیشہ اینک پہن کا ہوت کو بوندو دکھانے والا میراج اس وقت گاڑی براؤن کلڑ کے شروعات کمیز پہنے کمیز کے بعد جو کوہنی تاک کھول کیے اور ایک سکین کلڑ کی چنڑی گلے میں ڈالے کہیں کشہ زیادہ ہی لگ رہا تھا میراج نے قریب آ کر مسکتے ہوئے ایمان کے تھوڑی کے نیچے ہاتھا کو اس کا موں بند گیا بس کارڈو لڑکی نظر لگاؤ گی کیا میراج کے سوا پر ایمان نے پلکے چپا کر میراج کے بدلے ہوئے تیور دیکھیں ملنگ تمہیں کیا ہو گیا ایک رات میں ہی اتنے پیارے کیسے ہو گئے ایمان کی بات بات ساتھ کرے جنان بھی ہز دی اب اپنی شادی پر تو اچھا دکھنے دو مجھے بڑی ماما اسے مجھے دیں اور آپ آپ جائیں میراج نے جنان کی جانب مرکہ کہا اس نے مصفا کا ایمان کا ہاتھ میراج کو تھما دیا خود شایران کے پاس چلے گی تب تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو میراج کی بابا ایمان شرماغب نصر جکالیا میراج سے لے کر باقی کپل کے پاس آیا جو تصویر بنوارے تھے اور اس کے بعد خود دیتا کرسموں کا سلسلہ چلتا رہا تھا چلیے بابا اب ذرا رونک لگائیے ہماری مہنی پر اس لئے میں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ماما پاپا جانو حالا شانو حالا حالو اور حامنا حالا اور عثمان حالو ہمیں کپل ڈانس کر کے دکھائیں گے اچانک سے ہانی نے اٹھ کر فرمائش کی تو سب ہورٹینگ کرنے لگے حامنا تو فوراں انگار میں سرح لانے لگی تھی لیکن عثمان اس کا ہاتھ تھام کا سب کے سامنے لیا آیا تھا شرم کر عثمان اب جوان نہیں ہم کیا کرتے ہیں آپ عثمان نے حامنا کی کمر میں ہار ڈال کا موف کنا شروع کیا تو حامنا ہچکچا کر بلی بیٹی کی چادی ہے آج بیگم آپ کو تو ہوشی سے جوان ہو جانا چاہیے عثمان نے سب کو ستاتے ہوئے کہا تو سب حضی علی کی تھامر شرمہ کا اس سے دور ہوئی تھی پھر شاید جانان کا ہاتھ تھام کا آگے ہو اور جانان نے بھی جانان نے تو کبھی بھی ہچکچانا سیکھا ہی کہا تھا سب کو اپنی اچھی حاصل دانسنگ دکھا کہ وہ دونوں وعدان اور زرج کمرے سال لکھ رہے تھے وعدان نہیں کنا دانس بتا رہی ہوں میں زرج نے وعدان کو وانگیا لے کہ وعدان اسے نظرانداز کا تپنے قریب کر گیا بچوں کی خوشوں میں شامل تو ہونا ہی پڑے گا نا نور حان وعدان اس کی مضاحمت کو نظرانداز کا تو اس کے اسے اپنے ساتھ آہستہ آہستہ دانس کرمانے لگا میں ہدا کا لاکھ شکر ادا کہتو ہے زرج محبت کے سفر کو عشق کی منزل پہ پہنچانے کے لئے ہمارے بچوں کی خوشیوں کے لئے زرج وعدان کی بات پا مسکرا دی اور امیلہ صاحب اس کے سینے پر کنے پر کھا ان خوشیوں کے لئے وہ جتنی بھی شکر گزار ہوتی وہ کم ہی تھا